دوستوں سواگت ہے آپ کا مووی گیان چینل میں لاشٹ ویڈیو میں ہم نے دا پروٹیکٹر ویب سیریز کے پہلے چار اپیسوڈ ایکسپلین کیے تھے جن میں ہم نے دیکھا کہ ایک لڑکے کو ایک ایسی کمیز ملتی ہے جس کو پہننے کے بعد اس پر گولیوں کا یا کسی بھی طرح کے وار کا اثر نہیں ہوتا پھر اسے پتا چلتا ہے کہ اس کمیز کے ساتھ اس کے کچھ فرض بھی ہیں جو اسے پورے کرنے ہیں اگر اب تک آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو جا کر جرور دیکھیں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن اور آئی بٹن میں مل جائے گا تو بینہ سمیں گوائے کہانی آگے بڑھاتے ہیں فیفت ابیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں ڈوکٹر بار بار اپنی بیٹی کو پکار رہا تھا کیونکہ وہ بے ہوش ہو گئی تھی پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ شوق دینے سے کوئی نہیں مرتا ابھی تھوڑی دیر میں اس کو ہوش آ جائے گا پھر جب وہ جینب کو چیک کرتا ہے تو جینب اس کو دو تین فٹکے دیتی ہے اور اپنی لاتوں میں جکڑ لیتی ہے پھر پوچھنے پر وہ بتاتا ہے کہ میں وفادار خادم ہوں اور اپنا ٹیٹو بھی دکھاتا ہے پھر جب جینب اسے چھوڑتی ہے تو سب سے پہلے وہ ان دونوں کے ٹیٹوز چیک کرتا ہے پھر ڈوکٹر کے پوچھنے پر وہ اپنا نام آمیر ترکر بتاتا ہے ڈوکٹر کہتا ہے تو تم ترکر کے بیٹے ہو پھر جینب اسے رسی کھولنے کو کہتی ہے پھر وہ حاکان کے پاس کول کرتی ہے جو ابھی تک لیلہ کے ساتھ ہی سمیں بتا رہا تھا پھر جینب کا فون دیکھ کر وہ تیار ہونے لگتا ہے لیلہ کہتی ہے پلیز ہم دونوں کے بارے میں کسی کو بھی مت بتائیں اور ہاں دھیان رکھنا کی کبھی بھی گلتی سے مجھر سے مت الگ جانا وہ بہت ہی خطرناک آدمی ہے حاکان کہتا ہے میں بھی خطروں کا کھلا رہی ہوں دوسری طرف جینب اپنے ابو کو کہتی ہے کہ حاکان نے فون نہیں اٹھایا پھر وہ آمیر سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں تک کیسے پہنچے وہ بتاتا ہے کہ میں آئیشہ کے گھر پر نجا رکھے ہوئے تھا تم جب وہاں پر آئی تو میں تمہارا پیچھا کرتے کرتے یہاں پر آ گیا مجھے تمہارے بارے میں ساری خبریں نکالنی تھی اور آگے دینی تھی ڈاکٹر کہتے ہیں شاباش بیٹا سردار نے تمہیں اچھی ٹریننگ دی ہے آمیر پوچھتا ہے اس دن تمہارے ساتھ جو لڑکا تھا وہ کون ہے ڈاکٹر کہتے ہیں وہی ہے پروٹیکٹر دوسری طرف جب حاکان ریڈی ہو کر اپنی ڈیوٹی پر جاتا ہے تو اس کا بوس فیضل اسے اپنے پاس بلاتا ہے اور کل اپنی جان بچانے کے لیے تھینکیو کہتا ہے حاکان کہتا ہے وہ تو میرا فرض تھا پھر حاکان پوچھتا ہے کہ اب آپ اس حملاور کے ساتھ کیا کریں گے کیونکہ اگر میرے ابو کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو میں بھی اس کے جیسے بدلہ لینے جاتا فیضل کہتا ہے تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو ہمیں اس کی ہیلپ کرنی چاہیے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس والے اس لڑکے سے سوال جواب کر رہے تھے وہ بتاتا ہے کہ میرے ابو سے ملنے والے آخری انسان فیضل ہی تھے تب ہی وہاں پر مزر آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس کا لوئر ہوں مجھے اس سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے پھر پولیس والے کے باہر جانے کے بعد وہ کیمرہ ریکارڈنگ آف کر دیتا ہے وہ لڑکا مزر کو کہتا ہے کہ میں تو صرف ان سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ میرے ابا کہاں ہے مزر کہتا ہے کہ فیضل کا تمہارے ابا کی موت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ لڑکا پوچھتا ہے کیا میرے ابا مر چکے ہیں مزر کہتا ہے ہاں اور میں نے ہی انہیں مارا ہے وہ بھی تڑپا تڑپا کر اپنے گسے کو کابو میں رکھو ورنہ اگلا نمبر تمہاری ماں اور بہن کا ہوگا پھر وہ لڑکا ایک دم شانت ہو جاتا ہے دوسری طرف حاکان سے مل کر آمیر بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی لائف میں پہلی بار کسی پروٹیکٹر سے مل رہا تھا پھر جینب پوچھتی ہے تمہاری رات تو کافی مجھدار رہی ہوگی حاکان کہتا ہے شرم کر لو پروٹیکٹر ہوں میں تھوڑا تمیز سے پیش آؤ تب ہی ڈاکٹر وہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں تم آمیر کے ساتھ یقادہ جا رہے ہو حاکان کہتا ہے آپ میرا ٹائم کیوں ویشٹ کر رہے ہیں مجھے نہیں جانا وہاں ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ تم یقادہ میں ہی پیدا ہوئے تھے آمیر کے ابو مجھ سے زیادہ تمہاری فیملی کو جانتے ہیں وہاں جا کر تمہیں اپنی فیملی کے بارے میں اور بہت کچھ جاننے کا موقع ملے گا وہاں جاؤ اور اپنے گزرے کل کو جانو پھر ڈاکٹر اپنی بیٹی جینب کو لے کر میمار سنان کے مقبرے پر جاتا ہے اور اسے اچھے سے چیک کرتا ہے جینب کہتی ہے کہ مقبرے پر ہمیشہ چار پانی کے نل ہوتے ہیں لیکن یہاں پر پانچ ہے پھر وہ چیک کر کے بتاتی ہے کہ یہ نل مجھے نقلی لگ رہا ہے ڈاکٹر کہتا ہے تو چلو اس کو کھول کر دیکھتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر کوئی سٹرینجر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور ان کو ہی دیکھنے لگتا ہے پھر ڈاکٹر اس کو سائڈ میں لے جا کر اس کو اپنی باتوں میں الجھا لیتے ہیں انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ آدمی اندہ بھی ہے پھر جینب وہ نل کھول کر اس کے اندر جھانکتی ہے اس کے اندر اسے کپڑے کی ایک تھیلی ملتی ہے لیکن وہ کھالی تھی دوسری طرف آمیر حاکان کو لے کر اپنے گھر پہنچ جاتا ہے اور اس کو اپنے ابو سے ملواتا ہے پھر اس کی ماں اسے چھو کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے تم بالکل اپنے ابا جیسے ہو پھر آمیر کے ابو حاکان کو اس کا گھر دکھانے لے جاتے ہیں تب ہی وہ جنرلیسٹ پولیس ٹیشن پہنچ جاتا ہے اور اس لڑکے کے بارے میں پوچھتا ہے جس نے فیضل کے اوپر حملہ کیا تھا پولیس والا بتاتا ہے کہ جب سے وہ اپنے وکیل سے ملا ہے تب سے اس کا دماغی سنتولن خراب ہو گیا ہے ہم نے اسے علاج کے لیے ہسپٹل بھیج دیا ہے دوسری طرف مزر لیلا سے ملنے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا تم کل کے لونڈے کے ساتھ چکر چلا ہوگی لیلا کہتی ہے مجھے چھوڑیے اپنی بتائیے آپ نے کمپنی کی تجوری سے ایک لاکھ یورو کیوں چرائے پھر مزر کہتا ہے اگر تم مجھے نہیں پکڑ پاتی تو مجھے حیرانی ہوتی پھر وہ اسے ایک کار کی چابی دیتا ہے اور کہتا ہے یہ تمہاری امی کے لیے ہے تمہیں اپنی بیمار امی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے میں تکلیف ہوتی ہوگی یہ میرا اور بوس کا ہی پلان تھا تب ہی امیر کے ابو حاکان کو اس کے گھر میں لے جاتے ہیں جہاں وہ پیدا ہوا تھا وہ بتاتے ہیں کہ تمہارے ماتا پیتا کی موت کے بعد ہم نے کسی بھی چیز کو چھوا نہیں ہے پھر وہ اس کو اس کی ماں کے بارے میں بتاتا ہے اس کا نام سیدہ تھا وہ بہت ہی فرتیلی تھی وہ بھی ہماری طرح وفادار خادم تھی ہر پروٹیکٹر کی شادی وفادار خادم کے ساتھ ہی ہوتی ہے حاکان پوچھتا ہے ایسا کیوں وہ بتاتے ہیں کیونکہ وفادار خادم کے علاوہ کوئی اور اپنی پوری جمع داری سے پروٹیکٹر کا ساتھ نہیں دے پاتا پھر حاکان پوچھتا ہے کہ میرے ابا کی موت کیسے ہوئی تھی وہ بتاتے ہیں کہ اس دن مورت کسی ایموٹل کو ختم کر کے گھر پہنچا تھا پھر اس نے اپنی کمیز اتار کر دیوار پر ٹانگ دی اس دن وہ بہت بے چین تھا کیونکہ آخری ایموٹل ابھی بھی بچ گیا تھا اس کی بے چینی جائز تھی تب ہی وہ آخری ایموٹل چپکے سے تمہارے گھر میں گھس گیا اور تمہاری ماں کو مار دیا تمہاری ماں کی چیک سن کر تمہارے ابا تمہاری ماں کے پاس جانے لگے وہ اپنی کمیز اور کھنجر کو باتروم میں ہی بھول گئے تمہاری ماں کو دیکھ کر وہ بھاوناؤں میں بہ گئے اور اپنی حفاظت کو نجر انداز کر دیا تب ہی اس ایموٹل نے تمہارے ابا کا بھی گلہ کار دیا جب ہمیں اس حملے کی خبر ملی تو ہم تمہارے گھر پہنچے لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی ہمیں لگا کہ ہم نے تمہیں گوا دیا ہے لیکن تب ہی تم ایک چھوٹی سی کیبنٹ سے باہر آئے اور ہمیں چوکا دیا چھوٹی سی عمر میں ہی تمہارے ماں باپ نے تمہیں خود کی جان بچانا سکھا دیا تھا کاش تمہارے بھائی بہن بھی تمہارے ہی جیسے خوش قسمت ہوتے حکان کہتا ہے کہ بھائی بہن کے بارے میں تو مجھے پتا ہی نہیں تھا وہ بتاتے ہیں کہ تمہارے ابا تمہارے پریوار کے پیار میں اتنا اندھے ہو گئے تھے کہ اپنی کمیز پہننا ہی بھول گئے تھے حکان کہتا ہے تو میرے ابو کی گلتی تھی پیار کیا آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ سکتے ہیں پھر آمیر کے ابو آمیر کو لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں جب جینپ اپنی یونیورسٹی میں جاتی ہے تو یونیورسٹی کے باہر وہ ایک خوبصورت بلیک کار کو دیکھتی ہے پھر جب وہ اندر جاتی ہے تو سامنے سے فیضل آتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ تمہیں بلیک کار پسند آئی کل پارٹی میں ہماری ملاقات نہیں ہو پائی سنا ہے آپ آٹومن ہسٹری کی ایکسپرٹ ہیں کیا آپ ہائیو سوفیا پر خود کا اتحاس نہیں لکھنا چاہتی پھر جینپ ان کے اس آفر کو ٹھکرا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھ پر کئی جمہداریاں ہیں اس کے موہ سے انکار سن کر فیضل کا چہرہ اتر جاتا ہے پھر جب وہ اپنے بوئی فرنڈ کے پاس جاتی ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ فیضل کیوں چاہتا ہے کہ تم اس کے پروجیکٹ پر کام کرو وہ کہتی ہے پتا نہیں لیکن میں نے منع کر دیا ہے کیونکہ اس سمیسٹر کے بعد میری ڈکٹریٹ کی ڈگری ہو جائے گی اس کا بوئی فرنڈ کہتا ہے کہ کلاس میں تو تم آتی نہیں کہاں سے ڈگری ہو جائے گی سوری اب میں تمہیں نہیں سنبھال سکتا جینپ پوچھتی ہے کیا واقعی میں میرے گریڈ کم ہے یا میں تمہارے ساتھ بستر گرم نہیں کر پائی اس لیے آپ ایسا کہہ رہے ہیں پھر اسے ٹیبل پر اپنے ہی نام پر ایک لیٹر ملتا ہے جو کی دی فیضل کمپنی کا جوائننگ لیٹر تھا پھر وہ اسے لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے دوسری طرف ڈکٹر صاحب اس اندھے آدمی کا پیچھا کر رہے تھے جو ان کو سنان کے مقبرے پر ملا تھا پھر وہ ایک گھر میں گز جاتا ہے اور ڈکٹر باہر سے اس پر نجر رکھتا ہے حکان اب تک اس گھر میں ہی تھا اور اپنے ماتا پیتا کو یاد کر رہا تھا وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے ماتا پیتا نے اپنی جان کیسے گوائی تب ہی جینب اس لیٹر کو لے کر فیضل کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ یہ جوب آفر لیٹر آپ نے ہی تیار کر کے بھیجا ہے فیضل کہتا ہے ہاں بلکل میں اپنے کام کے لیے سیریس ہوں پھر جینب گسے میں وہ لیٹر واپس کر دیتی ہے فیضل کہتا ہے شانت ہو جاؤ پھر وہ اس کے لیے ایک کوفی منگواتا ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ میں ہائی کلاس کوفی نہیں پیتی اور وہاں سے واپس آ جاتی ہے تب ہی ڈاکٹر صاحب اس اندے آدمی کے گھر میں گز جاتے ہیں کیونکہ وہ گھر پر نہیں تھا پھر اندر جا کر وہ اس کے رون کی تلاشی لیتے ہیں کیونکہ ان کو شک تھا کہ وہ نگینہ جرور اس اندے آدمی کے پاس ہی ہوگا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اندہ ہی نہ ہو دوسری طرف جب جینب اس بیلڈنگ سے نیچے آنے کے لیے لیفٹ کا انتجار کر رہی تھی تو اس کے پاس لیلہ آتی ہے وہ پوچھتی ہے دو دن سے حاکان دکھائی نہیں دیا وہ ٹھیک تو ہے جینب کہتی ہے کہ فیملی پروبلم کی وجہ سے وہ باہر گیا ہے پھر وہ اسے کہتی ہے کہ میں تمہاری دوست تو نہیں ہوں لیکن پھر بھی تمہیں بتا دیتی ہوں کہ اگر تم حاکان کا ساتھ چاہتی ہو تو تمہیں یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ اس کی زندگی جتنی آسان دیکھتی ہے اتنی ہے نہیں یہ تمہارے لیے بھی آسان نہیں ہوگا دوسری طرف جب اندہ آدمی اپنے گھر آتا ہے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ویلکم آدم پھر وہ اسے جبردستی پکڑ لیتے ہیں اور سوفے پر بٹھا دیتے ہیں آوات سن کر آدم کہتا ہے تم تو وہی ہو جو مجھے مقبرے کے پاس ملے تھے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تم تو اندے ہو نا پھر تم نے اس دن جو مجھے باتیں بتائی تمہیں ان کے رنگ کیسے پتا چلے وہ بتاتا ہے کہ میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا تب ہی میں اندہ ہو گیا پھر ڈاکٹر اس پر گند تان کر اسے سچ بتانے کو کہتا ہے پھر آدم بتاتا ہے کہ جب میں مقبرے پر نائی ڈوٹی کر رہا تھا تو ایک آدمی میرے پاس آیا اور مجھے ہجار روپے دے کر بولا گھر جاؤ پھر میں گھر آ گیا لیکن جب میں گھر پر سو رہا تھا تب وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے باندھ کر میری آنکھوں میں تجاب ڈال دیا چہرے سے وہ آدمی بہت ہی کرور دکتا تھا کالی آنکھیں تھی اس کی اور کپڑے بھی کالے ہی پہنے ہوئے تھے دوسری طرف جب لیلہ اپنے گھر جاتی ہے تو دیکھتی ہے حکان پہلے سے ہی وہاں پر موجود ہے وہ کہتی ہے کہ جینب نے بتایا تھا کہ تمہاری فیملی پروبلم چل رہی ہے کیا تم ٹھیک ہو وہ گردن ہلا کر ہاں کہہ دیتا ہے دوسری طرف ڈوکٹر صاحب جب اپنے کلینک پر جاتے ہیں تو جینب کو کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے بڑی ہی دلچسپ خبر لے کر آیا ہوں پھر ان کی نظر آمیر پر پڑتی ہے وہ پوچھتے ہیں کیا ہوا جینب بتاتی ہے کہ حکان مل نہیں رہا پھر جینب حکان کے پاس کول کرتی ہے لیکن وہ اپنا فون کارڈ دیتا ہے سکس ایپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں جب حکان نہا رہا تھا تب بھی اس کے دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ اس کے ماتا پیتا کو کیسے مارا گیا ہوگا پھر وہ لیلا کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھتا ہے ٹی وی میں نیوز چل رہی تھی کہ مہاماری فیلنے کے کارن استانبول خطرے میں ہے لیلا بتاتی ہے کہ فیضل سر نے یہ بات پہلے ہی بتا دی تھی پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے کیونکہ اسے آفیس میں جانا تھا لیکن حکان وہیں پر رک جاتا ہے یہی سیم نیوز جانیب بھی سن رہی تھی پھر اس کو حکان کی چندہ ہونے لگتی ہے کیونکہ وہ اب تک گھر نہیں لوٹا تھا پھر آمیر جانیب کو سمجھاتا ہے کہ تم چندہ مت کرو وہ پروٹیکٹر ہے اسے کچھ نہیں ہوگا تب ہی وہاں ڈاکٹر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں حکان کا کچھ پتا چلا جانیب کہتی ہے ابھی تک تو نہیں پھر جیسے ہی حکان کا فون اون ہوتا ہے ان کی کمپیوٹر سکرین پر اس کی لوکیشن آ جاتی ہے وہ لوکیشن تھی دا فیضل بیلڈنگ کی جانیب سمجھ جاتی ہے کہ وہ صبح چھے بجے لیلہ کے ہی گھر میں ہو سکتا ہے پھر اس کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ کتے کی طرح لیلہ کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے اور ہم یہاں ساری رات سے اس کی چندہ میں بیٹھے ہیں پھر ڈاکٹر آمیر کو اس بیلڈنگ کا ایڈرس لکھ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جا کر حکان کو لے کر آؤ دوسری طرف مزر فیضل کو ایک سرنگ میں لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں یہاں پر ایک دروازہ ملا ہے پھر فیضل مزر کو باہر بھیج کر خود اس دروازے کو کھولنے لگتا ہے جب وہ اس دروازے کو کھول کر اندر جاتا ہے تو وہاں پر اسے کچھ پرانا اور انٹک سمان ملتا ہے جو کی بہت قیمتی تھا وہاں اسے ایک پیالا بھی ملتا ہے اور اسی پیالے کو وہ ڈھونڈ رہا تھا تبھی آمیر حکان سے ملتا ہے اور بتاتا ہے کہ سب لوگ تمہاری چنتہ کر رہے ہیں حکان کہتا ہے بس میں کچھ سمیں اکیلے بیتانا چاہتا تھا پھر آمیر کہتا ہے مجھے جوروں سے بھوک لگی ہے بھوک کے مارے میرا دم نکلا جا رہا ہے پھر حکان اس کو ناشتہ کروانے لے جاتا ہے آمیر کہتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو پروٹیکٹر بننا چاہتا تھا تاکہ مجھ پر میرے پیتا کو فقر محسوس ہو سکے حکان کہتا ہے میں نے پروٹیکٹر بن کر کیا اکھاڑ لیا بلکہ اپنی فیملی کو ہی گوا دیا تو جوس بھی تیرے لیے جوس منگواتا ہوں گھر پر اس سمیں جینے بہت گسے میں تھی اس لیے بوکسنگ بیک پر اپنی بھڑاس نکال رہی تھی وہ کہتی ہے کہ حکان اس بیلڈنگ میں مزر پر نجر رکھنے گیا تھا لیکن اب وہ اپنے فرج کو بھول کر لیلا کے ساتھ عشق لڑا رہا ہے اب میں اس کے بھروسے رہ کر تھک گئی ہوں ڈوکٹر کہتے ہیں ایک کام کرو تم اپنا گصہ اس بیک پر ہی نکال لو جینے جو کچھ بھی کہہ رہی تھی بلکل صحیح کہہ رہی تھی پھر وہ اپنے اببا کو کہتی ہے مجھے بھی اس کمپنی میں نوکری کرنی ہوگی تب ہی مزر پر نجر رکھ پاؤں گی حکان چاہے اپنے فرج سے مو موڑ لے لیکن میں نہیں موڑ سکتی اس کا اببو کہتا ہے بیٹا مجھے تم پر ناز ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں وہی نیوز ریپورٹر فیضل کے پاس جانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن کمپنی کے سیکیورٹی گارڈ اس کو باہر فینک دیتے ہیں پھر وہ سیگرٹ پینے کے لیے ایک دکان پر لائٹر کھریدنے جاتا ہے تب ہی اس کی نظر حکان پر پڑتی ہے پھر وہ حکان کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے آمیر کہتا ہے بھائی صاحب فوٹ لو یہاں سے ہم ناشتہ کر رہے ہیں حکان کہتا ہے بولو کیا کام ہے ریپورٹر کہتا ہے کہ میں مزر کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جانتے ہو جس لڑکے کو تم نے پکڑا تھا اس نے بیان دینے سے منع کر دیا ہے کیونکہ مزر وکیل بن کر اس سے ملنے گیا تھا پھر وہ ایک پینڈرائیو نکال کر دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آج تک مزر کے بارے میں جو بھی جانکاری اکٹھا کی ہے وہ سب اس میں ہے پہلے وہ مکہ میں رہا کرتا تھا اور فوز میں تھا وہ جب سے فیجل سے ملا ہے تب سے اس کی جندگی بدل گئی ہے حکان کہتا ہے مجھ سے کہا چاہیے تمہیں ریپورٹر کہتا ہے کہ اس کے خلاف ثبوت جھٹانے میں میری ہیلپ کرو حکان کہتا ہے ابے جا بے کسی اور جاسوس کا اندجام کر یہ پینڈرائیو میں لے کر جا رہا ہوں اور ہاں مفت کی صلاح دے رہا ہوں مزر کا پیچھا مت کرو خطرناک آدمی ہے راستے میں آمیر پوچھتا ہے تم نے اس ریپورٹر کو اتنا کیوں لطار دیا ہو سکتا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہو حکان کہتا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مزر نے اس کو میرا ٹیشٹ لینے کے لیے بھیجا ہو پھر وہ دونوں ڈوکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈوکٹر پوچھتا ہے کہ کیا وہاں کام کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم مزر پر نجر رکھو گے تم تو کسی اور چکر میں ہی پڑے ہو حکان کہتا ہے یہ میری پرسنل لائف ہے آپ جانتے ہیں پہلے میرا سپنا کیا تھا میں فیجل کے جیسے بننا چاہتا تھا پروٹیکٹر بننے کے چکر میں میں اپنے سپنے بھی بھول گیا ہوں ڈوکٹر کہتے ہیں تم اپنے فرض سے بھٹک رہے ہو حکان کہتا ہے کی فرض کے چکر میں میرے اببو نے اپنی قربانی دے دی میری ماں بیچاری بینہ بات کے ماری گئی میرے بھائی بہن سب مارے گئے پھر بھی کیا استانبول کو بچا پائے میرے اببا بے وکف تھے ڈوکٹر اس کے کان پر الٹے ہاتھ کا ایک دیتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے اببو کی قربانی کو بے جتمت کرو پھر گصے میں آ کر حکان وہاں سے جانے لگتا ہے اور آمیر کو کہتا ہے اس شہر کو کوئی نہیں بچا پائے گا واپس لوٹ جاؤ جہاں سے آئے ہو پھر گصے میں آ کر وہ اپنے پرانے گھر کی چھت پر چلا جاتا ہے اور اپنا گصہ شاند کرنے کے لیے جور سے چلاتا ہے تبھی آمیر ڈوکٹر کو کہتا ہے کہ میں اپنے فرض کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں میں مجھر کا بھیجا اڑا دوں گا ڈوکٹر کہتے ہیں ابھی ہم شور نہیں ہے کہ وہی ایموٹل ہے بیٹا تم نے اپنا فرض اچھے سے نبھایا اب تمہیں واپس لوٹ جانا چاہیے پھر آمیر جانے سے پہلے اس پینڈ رائب کو اٹھا لیتا ہے پھر ڈوکٹر ایک بلڈنگ میں جاتا ہے اور وہاں پر کھڑے ہوئے ووچمن سے پوچھتا ہے پھر وے گارڈ اسے فوٹنے کو کہتے ہیں پھر ڈوکٹر ان دونوں کی دھلائی کر دیتا ہے تبھی اندر سے ٹیمور باہر آتا ہے اور کہتا ہے کیا کام ہے دوسری طرف جینب مسٹر فیضل کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے اب میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں لیکن فیضل کہتا ہے اب میں نے آپ کی جگہ کسی اور کو دے دی ہے چلو میں آپ کو کچھ دکھاتا ہوں اتنے میں حاکان بھی وہاں آ جاتا ہے تبھی اس کے پاس مظر کا فون آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے اوفیس میں تمہارا انتجار کر رہا ہوں دوسری طرف ڈوکٹر تیمور سے پوچھتا ہے مجھے کھنجر کا پتا بتا دو وہ کہتا ہے کہ کھنجر کا پتا میں محافظ یعنی پروٹیکٹر کے آنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں ڈوکٹر بتا دیتا ہے کہ پروٹیکٹر آ چکا ہے وہ مراد کا بیٹا حاکان ہے اس وقت کمیز بھی اسی کے پاس ہے تیمور کہتا ہے اب ہمیں باقیوں کو بھی خبر دینی ہوگی ڈوکٹر بتاتا ہے کہ پروٹیکٹر ابھی تیار نہیں ہے تم مجھے یہ بتاؤ کہ کھنجر کہاں ہے تبھی حاکان مزر کے پاس پہنچ جاتا ہے مزر کہتا ہے تم مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہو حاکان کہتا ہے یاسین نام کا ایک پترکار آیا تھا وہ آپ کے بارے میں کافی سوال پوچھ رہا تھا تبھی مزر کے پاس ایک فون آتا ہے اور وہ حاکان کو لے کر نیچے جانے لگتا ہے حاکان کہتا ہے کہ وہ ریپورٹر اس لڑکے کی بات کر رہا تھا جس کو میں نے پکڑا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ میں آپ کی جاسوسی کروں لیکن میں نے منع کر دیا ہے مزر کہتا ہے سمجھدار ہو گئے ہو تم پھر وہ کہتا ہے کیا تمہیں پہلے دن بتایا نہیں گیا تھا یہاں نوکری کرنے والوں کے بیچ میں عشق وش کرنا منع ہے پھر بھی تم لیلا کے ساتھ آشکی لڑا رہے ہو حاکان کہتا ہے جی سر بتایا تھا مزر کہتا ہے تو کیا اپنے ساتھ اس کی بھی نوکری گوانا چاہتے ہو تبھی لیفٹ کھلتی ہے اور اندر سے لیلا باہر آتی ہے پھر وہ تینوں ایک ہی لیفٹ میں نیچے جانے لگتے ہیں لیفٹ میں تینوں ایک دم شانت تھے جیسے ان کو ساپ سون گیا ہو تبھی کچھ دیر بعد مشٹر فیزل جینب کو لے کر نیچے آتے ہیں اور حاکان کو کہتے ہیں کہ تم دونوں کو تو انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہوگی پھر وہ حاکان کو کہتے ہیں تم اس گاڑی میں میرے پیچھے آؤ پھر وہ جینب کو وہی نئی شاندار گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں پھر وہ جاتے ہیں آیا سوفیا بیلڈنگ میں جہاں ان کا پروجیکٹ چل رہا تھا حاکان پوچھتا ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو جینب کہتی ہے کسی کو تو فرج پورا کرنا ہی ہوگا وہاں پر جینب کے پروفیسر بھی آئے ہوئے تھے پھر وہ ان سے بھی ملتی ہے تبھی وہاں پر فیزل آتا ہے اور جینب کو اندر چلنے کے لیے کہتا ہے پھر جیسے ہی پروفیسر ان کے ساتھ جانے لگتا ہے فیزل اس کو اندر آنے سے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے تم باہر کا کام سنبھالو تبھی فیزل جینب کو اس سرنگ کے اندر بنے کمرے میں لے جاتا ہے جینب کہتی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کمرہ پانچ سو سال بعد کھلا ہے پھر وہ وہاں پر رکھے پیالے کو اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو یونانیوں سے بھی پہلے کا لگ رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ اس پیالے میں ان لوگوں کا کھون پیا کرتے تھے جن کی بلی چڑھائی جاتی تھی وہاں پر ایک اور درواجہ بھی تھا جو ابھی بھی بند پڑا تھا لیکن اس درواجے میں کیا تھا ان دونوں کو نہیں پتا تھا پھر باہر جا کر جینب پوچھتی ہے تو میں اپنی نوکری پکی سمجھوں فیزل کہتا ہے فیلحال تو نہیں کیونکہ میں نے تمہاری جوب تمہارے پروفیسر کو دے دی ہے جینب کہتی ہے تو آپ مجھے آفیس میں بھی منع کر سکتے تھے یہاں کیوں لے کر آئے فیزل کہتا ہے تاکہ تمہارے ساتھ تھوڑا وقت بیتا سکوں میرے پاس اور بھی پروجیکٹ ہے ہم جرور ان پر کام کریں گے پھر جاتے وقت وہ حکان کو کہتی ہے پلیز آج رات کو گھر پر آ جانا ہمیں تمہاری سکت جرورت ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں آمیر ایک بند پڑے گھر میں جاتا ہے یہ گھر پہلے مجھر کا ہوا کرتا تھا لیکن پھر ایک دن کسی نے اس کے بیوی بچوں کو مار دیا اور تب سے ہی یہ گھر بند پڑا تھا پھر وہ نیچے گرے ہوئے ایک کھلونے کو اٹھاتا ہے تب ہی اس کے پیچھے سے کوئی گجرتا ہے یعنی کی اس گھر میں کوئی اور بھی تھا اور وہ تھا مظہر پھر وہ اچانک آمیر کے پیچھے سے آتا ہے اور ایک تار سے اس کا گلہ گھوٹ کر اسے مار دیتا ہے بیچارہ آمیر بے فیجول میں ہی مارا جاتا ہے دراصل یہاں پر آنے سے پہلے اس نے ایک چاچا سے کھانے کے لیے چاول لیے تھے پھر وہ چاچا سے مظہر کے بارے میں پوچھتا ہے تو چاچا اس کو ساری سٹوری سنا دیتا ہے اور مظہر کے گھر کا پتہ بھی بتا دیتا ہے پھر اس کے جانے کے بعد وہ فون کر کے یہ ساری بات مظہر کو بھی بتا دیتا ہے اس بڑے کے وجہ سے ہی یہ بیچارہ مارا گیا تھا رات کو حاکان واپس گھر آ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آج جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے لیے میں ماں بھی مانگنا چاہتا ہوں حاکان کہتا ہے میں بھی کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا لیکن میں اپنے سپنوں کو بھول کر یہ کام نہیں کرنا چاہتا پھر ڈاکٹر اور جینب کہتے ہیں جیسا آپ کہو پھر ہاکان پوچھتا ہے اب ہمیں خنجر کہاں ڈھونڈ رہا ہوگا ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ تمہارے بابا کے مرتے ہی وفادار خادموں نے وہ خنجر ایک ایسی جگہ پر چھپا دیا جہاں وہ کسی کو مل بھی جائے تو وہ اس کو چھو بھی نہیں پائیں گے وہ خنجر ہر سمیٹ ٹائٹ سیکیورٹی میں رہتا ہے کیونکہ وہ ایک میوجیم میں ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ اب ان کو میوجیم میں چوری کرنی تھی سیونتھ اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں جینب اور ہاکان اس میوجیم میں جاتے ہیں جہاں تلوار پڑی تھی وہ اس میوجیم کے آسپاس ہر اس جگہ کو اچھے سے چیک کرتے ہیں جہاں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے تھے بھائی لوگ نوٹ کرو ہاکان نے پجاما اکشے کمار سٹائل میں پہنا ہوا ہے ایک لات اوپر ایک لات نیچے وہاں انٹرنس پر سکینر مشین بھی لگائی ہوئی تھی تاکہ اندر جانے والے ہر وقت کی اچھے سے جانچ کی جا سکے کچھ بھی چھپا کر اندر لے جانا ناممکن تھا وہاں سڑک دیوار کمرے ہر جگہ پر کیمرے لگے ہوئے تھے وہاں سیکیورٹی میں ہر وقت نو لوگ موجود رہتے تھے میوجیم کے اندر فوٹوگرافی الاؤڈ نہیں تھی سیکیورٹی روم کے اندر جانے کے لیے پاسورٹ کی ضرورت تھی اور ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کی اندر کیا ہے پھر ہاکان ریشٹ روم میں جانے کے بہانے جینب کو سیکیورٹی روم کے باہر کھڑا کر دیتا ہے اور وہ سیکیورٹی روم کا پاسورٹ دیکھ لیتی ہے ڈوکٹر پوچھتے ہیں کھنجر کا کچھ پتا چلا ہاکان کہتا ہے کہ کھنجر کو میوجیم کے اندر ایک خاص کمرے میں رکھا گیا ہے وہ میوجیم کی سب سے سیو جگہ ہے جینب بتاتی ہے کہ جس کمرے میں کھنجر پڑا ہے وہاں دو سی سی ٹی وی کیمرے اور دو سیکیورٹی گارڈ ہر سمیں موجود رہتے ہیں وہ گارڈز کبھی بھی کمرے سے باہر نہیں جاتے مجھے تو وہ کھنجر چورانا نامنکن لگتا ہے ڈوکٹر کہتے ہیں نامنکن جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہم اس کو چوری کر کے ہی رہیں گے ہاکان کہتا ہے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے پھر آئیڈیا سننے کے بعد جینب کہتی ہے یہ کوئی آئیڈیا ہے ہم رات کو وہاں پر کیبل کارڈ دیں گے پھر صوبہ تم ٹیکنیشن بن کر وہاں پر کیبل ٹھیک کرنے جاؤگے میں ٹیوریسٹ بن کر اندر جاؤں گی اور باہر بابا ہمارا وین میں انتجار کریں گے لگتا ہے مووی گیان کی فلمیں تم کچھ زیادہ ہی دیکھتے ہو ہمیں کوئی تگڑی پلاننگ کرنی ہوگی ہمیں سیکیورٹی گارڈز کی ہر ایک بات جاننی ہوگی ڈوکٹر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اور ہاکان کا پلان بہت رسکی ہے لیکن ہمارے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے جینب پوچھتی ہے مان لو تم نے خنجر چورا بھی لیا لیکن پھر باہر کیسے آوگے پھر ہاکان سوچ کر جواب دیتا ہے بعد میں سوچ لیں گے پھر ڈوکٹر کہتے ہیں کہ اب ہمیں چیلا کے مدد لینی ہوگی تمور نے مجھے بتایا تھا کہ وہ میوجیم کا چپا چپا جانتی ہے اور وہ وفادار خادم بھی ہے ہاکان کہتا ہے ایک اور وفادار خادم اب یہ کہاں ملے گی پھر وہ ایک مارکٹ میں جاتے ہیں اور ایک چاچا سے پوچھتے ہیں کہ چیلا کہاں ملے گی وہ بتاتے ہیں وہ رہی چیلا چیلا چھوٹے پیکٹ میں بڑا دھمال تھی پھر ہاکان جیسے ہی اس کو آواز دیتا ہے وہ اپنا تام جام چھوڑ کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے پھر وہ دونوں اس کا پیشا کرتے ہیں چیلا اوٹ پٹانگ گلیوں سے ہوتی ہوئی ان سے بچ کر بھاگ رہی تھی پھر کافی محنت کے بعد وہ اسے پکڑ لیتے ہیں پھر وہ اسے سمجھاتے ہیں کہ ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے چلانا بند کرو لیکن موپر سے ہاتھ ہٹاتے ہی وہ پھر سے چلانے لگتی ہے پھر وہ دونوں اسے شانت کراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں لوٹنے نہیں آئے ہمیں تم سے کچھ جاننا ہے چیلا پوچھتی ہے تو تمہیں کیا بللو کالیا نے نہیں بھیجا ہاکان کہتا ہے کون بللو کالیا کیا تم شانت رہ کر ہماری بات سنوگی پھر جینب اس کو اپنا ٹیٹو دکھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں بھی وفادار خادین ہوں اور یہ پروٹیکٹر ہے پھر وہ اسے اپنے گھر میں لے جاتے ہیں وہ بتاتی ہے کہ میرے ابو نے وہاں سے نورمل خنجر ہٹا کر وہاں پر جادوی خنجر رکھ دیا تھا اور کسی کو اس بات کی بھنک بھی نہیں لگی لیکن اب میرے ابو اس دنیا میں نہیں ہے ہاکان کہتا ہے سن کر دکھ ہوا لیکن اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ خنجر چلانے کے بعد ہم اس میوجیم سے باہر کیسے نکلیں گے پھر وہ ہاکان کو ایک مالا دیتی ہے اور کہتی ہے میرے ابو نے کہا تھا پروٹیکٹر کو اس کی ضرورت پڑے گی پھر وہ اس مالا میں لگی ایک چھوٹی سی ڈیب بھی کھول کر دیکھتا ہے جس میں چھت پر جانے کا پاسکوڑ لکھا ہوا تھا پاسکوڑ تھا 2357 تبھی ہاکان کے پاس مجھر کا فون آتا ہے پھر وہ تیار ہو کر اپنے کام پر چلا جاتا ہے لیلا پوچھتی ہے تم تو آج چھٹی پر تھے نا ہاکان بتاتا ہے کہ مجھر مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا لیلا کہتی ہے شاید وہ تم کو اپنا ویروہ دی مانتا ہے اس لیے اسے تھوڑا بچ کر رہنا تبھی وہاں پر مجھر آ جاتا ہے اور کہتا ہے چلو تاجی ہوا کھانے چلتے ہیں پھر کھولے میں لے جا کر وہ اس کے اوپر گن تان دیتا ہے اور پوچھتا ہے کبھی گن چلائی ہے ہاکان کہتا ہے کبھی نہیں پھر مجھر کہتا ہے یلو گن اور وہ رہا ٹارگٹ ہاکان نشانہ لگانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایک بھی نشانہ نہیں لگتا پھر مجھر اس کے ہاتھ سے گن لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ پتا نہیں فیجل سر تمہارے اتنا بھروسہ کیوں کرتے ہیں پھر وہ ہاکان کے اوپر گن تان کے پوچھتا ہے تم اور لیلا میرے خلاف کیا کھچری پکا رہے ہو اگر تمہیں میری جگہ چاہیے تو پہلے مجھے مارنا پڑے گا اگر مار سکتے ہو تو یلو گن پھر ہاکان کہتا ہے مجھے آپ کی جگہ نہیں چاہیے میری منجل الگ ہے پھر وہ وہاں سے گھر چلا جاتا ہے جب وہ اپنے کلینک کے باہر تھا تو کوئی اس کی تصویر کھچ لیتا ہے رات ہوتے ہی وہ بھیس بدل کر میوجیم میں جاتے ہیں پھر وہ میوجیم کی چھت پر چڑ جاتے ہیں چھت پر وہ دونوں اپنی اپنی چلاتے ہیں اس لیے دونوں میں بحث ہو جاتی ہے پھر وہ دونوں موقع دیکھ کر نیچے آ جاتے ہیں اور سیکیورٹی روم میں گھوچ جاتے ہیں پھر وہ سسٹم کی کچھ تارے نکال کر ان کو برن کر دیتے ہیں اور وہاں سے واپس بھاگ جاتے ہیں پھر اگلے دن وہ چوری کرنے کے لیے میوجیم کے باہر پہنچ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب حاکان کو موٹیویٹ کرتے ہیں پھر حاکان اپنا بیگ اٹھاتا ہے اور میوجیم کے اندر چلا جاتا ہے وہ سیکیورٹی گارڈ کو بتاتا ہے کہ میں الارم سسٹم کو ٹھیک کرنے آیا ہوں جینے بھی اس میں وہیں پر تھی اور حاکان پر ہی نجر رکھے ہوئے تھی پھر وہ گارڈ حاکان کو سیکیورٹی روم میں لے جاتا ہے اور اندر بیٹھے گارڈ کو کہتا ہے یہ سیکیورٹی سسٹم ٹھیک کرنے آیا ہے بتاؤ اس کو کہاں پر خرابی ہے پھر حاکان کلورو فارم نکالتا ہے اور ایک گارڈ کو بہوش کر دیتا ہے تب ہی دوسرے کو پتا چل جاتا ہے پھر ان دونوں میں ہاتھا پائی ہو جاتی ہے اور حاکان اسے گھوسا مار کر بہوش کر دیتا ہے پھر وہ اس سسٹم سے ڈاکٹر کو کنیکٹ کر دیتا ہے چیلا بھی جینب کے ساتھ اس سمیں میوجیم میں ہی تھی پھر ڈاکٹر کہتا ہے جیسے ہی سسٹم میں وائرس ایکٹیویٹ ہوگا سبھی کیمرے ڈی ایکٹیویٹ ہو جائیں گے دوسری طرف چیلا اور جینب میوجیم کے اندر آئے ہوئے لوگوں کے موبائل چوری کر رہے تھے پھر جینب شور مچا دیتی ہے کہ میرا فون چوری ہو گیا ہے پھر وہاں موجود اور لوگ بھی کہتے ہیں خنجر والے روم میں چلا جاتا ہے لیکن گڑ بڑ تب ہوتی ہے جب سیکیورٹی روم والا گارڈ ہوش میں آ جاتا ہے کیونکہ وہ کلورو فارم سے نہیں بلکہ گھوسا کھا کر بے ہوش ہوا تھا پھر ڈاکٹر سمجھ جاتا ہے کہ اب وہاں گڑ بڑ ہونے والی ہے پھر وہ اپنی گن نکالتا ہے اور خود ہی میوجیم کے اندر جانے لگتا ہے اتنے میں حکان اس کمرے کے اندر سے خنجر چوری کر لیتا ہے لیکن تبھی وہاں پر الارم بجنے لگتے ہیں جینب کہتی ہے اس چور کو تو میں خود پولیس کے حوالے کروں گی اور وہ چیلا کو لے کر وہاں سے باہر جانے لگتی ہے تبھی وہ دیکھتی ہے اس کے ابو اندر آ رہے ہیں جو کی پلان میں شامل نہیں تھا ڈاکٹر اندر جا کر ہوا میں فائر کرنے لگتے ہیں اور خود پر گن تان کر کہتے ہیں کہ میں جلت بھری جندگی سے تنگ آ گیا ہوں میں اب اور نہیں جینا چاہتا تبھی حکان وہ خنجر لے کر بھاگ جاتا ہے پھر سیکیورٹی گارڈ آ کر بتاتا ہے کہ وہ لڑکا خنجر لے کر بھاگا ہے پھر کچھ گارڈز حکان کے پیچھے بھاگتے ہیں اور کچھ ڈاکٹر کو پکڑ لیتے ہیں پھر حکان چھت سے ہوتا ہوا باہر کی طرف کود جاتا ہے گارڈ اس پر کئی گولیاں بھی چلاتے ہیں لیکن اس پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا یہ دیکھ کر گارڈ آشترے چکیت رہ جاتے ہیں پھر حکان کار میں جا کر بیٹھ جاتا ہے جینب پوچھتی ہے ابو اندر کیوں گئے میں انہیں لینے جا رہی ہوں لیکن حکان اسے روک لیتا ہے اور گاڑی کو وہاں سے بھگا لیتا ہے پھر پولیس کے آنے سے پہلے وہاں سے نکل جاتے ہیں گھر جا کر جینب بتاتی ہے کہ وہ میری آنکھوں میں ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میری ان سے آخری ملاقات ہو حکان اسے تسلی دیتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بہت سمارٹ ہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ خود کو بچا ہی لیں گے لیکن جینب چنتا میں تھی کیونکہ ڈاکٹر کے علاوہ اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا دوسری طرف لیلہ حکان کا انتجار کر رہی تھی تب ہی وہاں پر مسٹر فیضل آتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا ہوا آیا نہیں تمہارا ہیرو مجھے لگتا ہے اسے تمیز سکھانے کی ضرورت ہے پھر وہ کہتے ہیں چلو میں تمہیں کمپنی دیتا ہوں پھر وہ لیلہ کو ڈرنک پلاتے ہیں وہ کہتے ہیں شاید حکان کے پاس یہاں پر نہ آنے کی کوئی جائج بجے ہوگی لیلہ کہتی ہے کی اب میں اس پر دوبارہ وشواش کرنے کی گلتی نہیں کروں گی مسٹر فیضل کہتے ہیں گلتیاں کرنی چاہیے گلتیوں سے ہی ہمیں سیکھ ملتی ہے دوسری طرف حکان کہتا ہے اگر تمہارے ابو باہر نہیں آئے تو ہم ان کو نکال لیں گے تم چنتا مت کرو جینب کہتی ہے ہمیں پتا بھی نہیں ہے اس وقت ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا اس چوری کا الجام ان پر ہی آنے والا ہے اب تو تم خود کی اہمیت پہچانو اببہ نے بھی باقیوں کی طرح اپنی قربانی دے دی ہے ان کی قربانی جایا مت جانے دینا تمہیں ایموٹل کے سینے میں خنجر گھوپنا ہی ہوگا حکان کہتا ہے تم مجھ پر وشواش کرو ہم پر ہوئے ہر جلم کا میں بدلہ لوں گا یہ کہہ کر وہ جینب کو چوم لیتا ہے اب ایسا اس نے کیوں کیا یہ اسے خود بھی نہیں پتا تھا آٹھویں اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں ٹی وی میں نیوز چل رہی تھی کہ ایک بہت قیمتی خنجر کو میوجیم میں سے چورا لیا گیا ہے چوری کرنے والے کون تھے اب تک پتا نہیں چلا یہی نیوز مزر بھی سن رہا تھا پھر پولیس والے ڈاکٹر کے کلینک میں پہنچ جاتے ہیں اور کلینک کی اچھے سے چھانبین کرتے ہیں حکان اور جینب اُس سمیت تیکھانے میں تھے اور دیوار پر کان لگا کر سن رہے تھے کہ کیا پولیس والے یہاں بھی آ رہے ہیں دوسری طرف ایک آدمی مزر کے پاس جاتا ہے اور اس کو حکان جینب اور ڈاکٹر کی کھچی ہوئی تصویریں دیتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس تصویر میں جو آدمی ہے وہی نیوز میں بھی ہے پھر وہ مسکرانے لگتا ہے دوسری طرف حکان اور جینب سی سی ٹی وی میں دیکھتے ہیں کہ سبھی پولیس والے ان کے کلینک کی تلاشی لے کر جا چکے ہیں اور ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا تبھی مزر وہ فوٹو لے کر فیضل کے پاس جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ آدمی جینب کا باپ ہے جو چوری کے وقت میوجیم میں پکڑا گیا ہے فیضل کہتا ہے کیا حکان کم تھا جو اب تم ان کے پیچھے پڑ گئے ہو مزر کہتا ہے مجھے پورا یقین ہے حکان بھی ان کے ساتھ ہے وہ ہمارے ساتھ کسی خاص وجہ سے جڑا ہوا ہے وہ ایک یاسین نام کے جنرلیشت سے بھی ملا تھا وہ جنرلیشت ہمارے بارے میں جاننا چاہتا تھا فیضل پوچھتا ہے تمہیں یہ سب کس نے بتایا مزر کہتا ہے حکان نے پھر فیضل کہتا ہے کیا یار تم بھی سوج بوجھ سے کام نہیں لیتے چلو چھوڑو میں خود دیکھ لوں گا ایک کام کرو تمشی پیارڈ میں چلے جاؤ اور وہاں کا کام سنبھالو اب مزر مشٹر فیضل کے اس فیصلے سے خوش نہیں تھا تبھی یاسین نام کے جنرلیشت کے پاس اس کے آفیس سے فون آتا ہے اس کا بوس کہتا ہے کہ تم کو مشٹر فیضل سے علجنے کی کیا جرورت تھی آج کے بعد تمہیں آفیس میں آنے کی کوئی جرورت نہیں یاسین کہتا ہے سر نوکری سے مت نکالیے آپ کہتے ہیں تو میں ان سے معافی مانگ لوں گا لیکن اس کا بوس کہتا ہے اب بہت دیر ہو چکی ہے پھر یاسین کہتا ہے کہ اس دیش میں اور بھی کئی اکبار ہیں جو یہ نیوز چھاپنا چاہیں گے اس کا بوس کہتا ہے بیٹا تم ابھی سمجھے نہیں تم مشٹر فیضل کی بلیک لسٹ میں ہو اس کا مطلب اب تمہیں کہیں بھی نوکری نہیں ملے گی تمہارا کریئر ختم اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں چیلا پولیس ٹیشن میں اپنے کزن کے پاس جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں میوجیم کے باہر اپنا اڈہ لگا کر بیٹھی تھی لیکن تب ہی وہاں ایک دوڑتا ہوا آدمی آیا اور اس نے میرا سارا اڈہ برباد کر دیا پھر وہ ڈاکٹر کو دیکھ کر کہتی ہے ارے یہی تو ہے وہ جس نے میرے اڈے کی ایسی کی تیسی کر دی ہکان کہتا ہے مجھے اچھے سے پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے جینب کہتی ہے کہ کھنجر چوری ہونے کی خبر ایموٹل کو بھی مل گئی ہوگی اب اس سے پہلے کہ اسے تم پر شک ہو جائے تم اپنی ڈیوٹی پر جاؤ تب ہی چیلا کہتی ہے کہ میں ایک آدمی کو جانتی ہوں جو تمہاری ہیلپ کر سکتا ہے پھر ہکان اپنے کام پر چلا جاتا ہے اور چیلا جینب کو لے کر تیمور کے پاس جانے لگتی ہے پھر وہ جینب کو کہتی ہے کہ اس کے پاس تم ہی جاؤگی کیونکہ مجھے اس کے کچھ پیسے دینے ہیں دوسری طرف مزر لیلا سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ ہکان تمہیں بڑی مصیبت میں ڈال سکتا ہے اگر مجھ پر وشواش نہیں ہے تو فیضل سر کے ٹیبل پر کچھ فوٹوز پڑی ہے جا کر انہیں دیکھو پھر لیلا اپنے بوس کے اوفیس میں جاتی ہے اس سمیں اس کا بوس وہاں پر نہیں تھا پھر وہ ٹیبل پر پڑی پکس دیکھنے لگتی ہے تب ہی وہاں پر اس کا بوس آ جاتا ہے اور وہ گھبرا کر ان پکس کو پیچھے چھپا لیتی ہے پھر فیضل کہتا ہے جو تم چھپا رہی ہو لاؤ مجھے دو پھر وہ ساری پکس اپنے بوس کو دے دیتی ہے فیضل کہتا ہے اس بار تو میں تمہاری گلتی کو نجر انداز کر رہا ہوں آگے سے دھیان رکھنا تب ہی جینب تیمور کے اڈے پر پہنچ جاتی ہے گارڈ اسے اندر جانے سے روکتے ہیں پھر وہ اس کے پاپا کی طرح اس سے بیمار کھاتے ہیں تب ہی تیمور وہاں آتا ہے اور اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے وہ جینب کو کہتا ہے کہ خنجر چھرا کر تمہیں اپنے باپ کو وہاں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا جینب کہتی ہے میں نے سنا ہے آپ کی بڑے بڑے لوگوں تک پہنچ ہے کیا آپ میرے بابا کو چھڑا سکتے ہیں تیمور کہتا ہے ہر کام کی ایک قیمت ہوتی ہے پھر وہ جینب سے ایک سودا کرتا ہے دوسری طرف حاکان اپنے لیے کوفی بنا رہا تھا تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ یاسین نام کا جنرلسٹ فیضل کے آفیس میں گھچ رہا ہے پھر وہ اس کے پیچھے جانے لگتا ہے یاسین اندر جا کر فیضل کو گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے اور کہتا ہے تو نے میرا کریئر برباد کر دیا اتنے میں وہاں پر حاکان بھی آ جاتا ہے اور کہتا ہے یاسین اپنی گن نیچے کرو یاسین کہتا ہے گن تو نیچے رکھ ورنہ میں تیرے بوس کو ٹھوک دوں گا پھر فیضل حاکان کو گن نیچے رکھنے کا اشارہ کرتا ہے یاسین کہتا ہے آج تو اپنے سارے کالے کارنامے قبول کرے گا تبھی لیلہ ایک پین اٹھا کر اس کی گردن میں مار دیتی ہے پھر حاکان اس پر ٹوٹ پڑتا ہے اور اس کو گھوسا مار کر بے ہوش کر دیتا ہے پھر وہاں پولیس کو بلا کر یاسین کو پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے خوب انتجار کیا لیکن تم نہیں آئے دھیان رہے اس کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے حاکان کہتا ہے نہیں ٹوٹے گا سر میں اسے منا لوں گا تبھی حاکان کے پاس جینب کی کول آتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم اببہ کو چھڑا لیں گے تم اپنے اڈے پر آ جاؤ پھر حاکان اپنے بوس کی اجازت لے کر وہاں سے جانے لگتا ہے اس سمیہ پولیس والے لیلہ کا بیان لے رہے تھے پھر وہ اپنے بوس سے پوچھتی ہے کہ حاکان کہاں گیا وہ بتاتے ہیں کہ جینب کا فون آیا تھا شاید اسی سے ملنے گیا ہے تبھی تیمور ڈاکٹر کو چھڑوا لیتا ہے ڈاکٹر پوچھتا ہے تُو نے مجھے کیسے چھڑا لیا وہ کہتا ہے تُو آم کھا گھٹ لیا مت گن تبھی وہاں پر جینب آ جاتی ہے تیمور کہتا ہے میں نے اپنا وعدہ نبھایا اب وعدہ نبھانے کی باری تمہاری ہے ڈاکٹر پوچھتے ہیں کیا وعدہ کیا ہے تُو نے اس سے وہ کہتی ہے یہ حاکان سے ملنا چاہتے تھے لیکن ڈاکٹر اس بات سے خوش نہیں تھا پھر اپنے خوبچے پر جا کر ڈاکٹر حاکان سے ملتا ہے پھر جینب حاکان کو تیمور سے ملاتی ہے تبھی ڈاکٹر کہتے ہیں تیمور اب تمہیں یہاں سے جانا چاہیے تیمور کہتا ہے پھر ملاقات ہوگی حاکان اور پھر وہ وہاں سے جانے لگتا ہے باہر جا کر وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے آج میں نے تیرا خوفیہ اڈا دیکھ ہی لیا ڈاکٹر کہتا ہے اگر حاکان کو پتا چل گیا کہ اس کے بھائی بہن کی موت تیری وجہ سے ہوئی تو وہ تیرا کیا حال کرے گا تیمور کہتا ہے ان کی موت کے پیچھے میرا ہاتھ نہیں ہے پھر وہ دونوں آپس میں بحث کرنے لگتے ہیں تیمور کہتا ہے ڈیریا کے پاس تمہارے خلاف بہت سارے ثبوت ہیں جو تم کو بھی گدار ثابت کرنے کے لیے کافی ہے پھر وہ ڈاکٹر کو ڈیریا کا پتا دے دیتا ہے رات کو حاکان اور جینب وائن پیتے ہیں اور اس دن جو ان کے بیچ میں ہوا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں حاکان کہتا ہے وہ سب بے فیضول تھا تم اس کو دل پر مت لینا جینب کہتی ہے میں بھی یہی کہنا چاہتی تھی تمہاری گرل فرنڈ تمہارا انتجار کر رہی ہوگی تمہیں جا کر اسے منانا چاہیے پھر حاکان اپنی گرل فرنڈ سے ملنے کے لیے نکل پڑتا ہے تب ہی فیضل مزر کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج تو حاکان نے بچا لیا مزر کہتا ہے اگر میں وہاں ہوتا تو وہ آپ کے آفیس میں قدم بھی نہیں رکھ پاتا فیضل کہتا ہے ایک سنکی پاگل بندوق لیے ہوئے پوری سیکیورٹی کو پار کر کے میرے کمرے میں آ کر مجھ پر گن تان دیتا ہے وہ سیکیورٹی والے سبھی تمہارے ہی آدمی ہے نا مزر تو یہ کس کی جمہ داری ہوئی اب جاؤ اور کل سے آفیس آنے کی ضرورت نہیں ہے اب سے حاکان میری سیکیورٹی کا انچارج ہے اور تم اس کا حکم مانوگے اور وہ میرا پھر وہ گسے میں آ کر فیضل کو کہتا ہے آپ اپنا وعدہ توڑ رہے ہیں پھر فیضل اس کو دفع ہونے کے لیے کہتا ہے اب جینب بھی حاکان کے بارے میں سوچ رہی تھی اور لیلا بھی لیکن لیلا حاکان کا فون پک نہیں کر رہی تھی مزر بھی اپنے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے لیے دکھی تھا ڈاکٹر بھی اپنے بکھرے ہوئے کلینک کو پھر سے جچا رہا تھا مشٹر فیضل کو بھی پتا تھا کہ اس نے مزر کے ساتھ غلط کیا ہے اس لیے وہ بھی دکھی تھا پھر مزر لیلا کے پاس جاتا ہے اور دروازہ کھٹکٹا کر کہتا ہے مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے لیکن وہ دروازہ نہیں کھولتی پھر جب دوبارہ سے دروازہ نو کھوتا ہے تو وہ دروازہ کھولتی ہے اور دیکھتی ہے کہ باہر حاکان آیا تھا حاکان لیلا کو منانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ابھی بھی اس سے گصہ تھی حاکان اسے بتاتا ہے کہ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں لیکن وہ حاکان کے مو پر ہی دروازہ بند کر دیتی ہے حاکان باہر کھڑا دروازہ کھٹکٹاتا ہی رہتا ہے لیکن لیلا دروازہ نہیں کھولتی پھر حاکان وہی پر بیٹھ جاتا ہے تب ہی چپکے سے وہاں پر مذر آتا ہے اور کلورو فرم سنگھا کر حاکان کو بےہوش کر دیتا ہے پھر وہ اس کو اپنے روم میں لے جا کر باندھ دیتا ہے مذر پوچھتا ہے جو خنجر تم نے چورایا تھا وہ کہاں ہے حاکان کہتا ہے میں نے آپ کا ہر حکم مانا میں نے آپ کو اس جنرلیسٹ کے بارے میں بھی ساری بات بتائی مذر کہتا ہے ساری بات نہیں آدھی ادھوری بات بتائی میں نے اس جنرلیسٹ کو سمجھ کر کسی ماسوم لڑکے کی جان لے لی وہی گھنگرالے بالو والا تو تو اسے جانتا ہی ہوگا یہ بات جان کر کہ مذر نے آمیر کی جان لے لی حاکان کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گا حاکان کو تڑپتا ہوا دیکھ کر مذر کہتا ہے جب میں نے ترے دوست کو مارا وہ مرگے کی طرح فڑھڑا رہا تھا حاکان کو گصے میں تڑپتا ہوا دیکھ کر کانچ ٹوٹنے کی آواز آتی ہے تب ہی حاکان کے ہاتھ میں ایک کانچ کا ٹکڑا لگ جاتا ہے پھر وہ اس سے اپنے ہاتھ کی رشی کاٹ کے اس کانچ کے ٹکڑے سے مذر کے گلے پر وار کرتا ہے پھر حاکان اپنے ہاتھ پاں چھڑوا لیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مذر تو مر گیا حاکان کو لگ رہا تھا کہ مذر کو صرف کھنجر سے ہی قتم کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہی ایموٹل ہے لیکن جب مذر مر جاتا ہے تو حاکان گھبرا جاتا ہے تب ہی وہاں پر لیلا بھی آ جاتی ہے اور سارا منجر دیکھ کر وہ بھی گھبرا جاتی ہے حاکان کہتا ہے پلیز مجھے گلت مت سمجھنا اب نیکسٹ اپیسوڈ میں دیکھتے ہیں کیا ہوگا نائنٹ اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں لیلا سیکیورٹی گارڈز کو بلا لیتی ہے حاکان ان کے آگے اپنی صفائی دیتا ہے لیکن وہ اس کی ایک بھی نہیں سنتے پھر وہاں پر پولیس والے آ جاتے ہیں وہ مشٹر فیضل کو اندر نہیں جانے دیتے تب ہی لیلا وہاں آتی ہے اور بتاتی ہے حاکان نے مذر کو مار دیا ہے یہ بات سن کر مشٹر فیضل کو یقین نہیں ہوتا پھر وہ ان کو ساری بات بتاتی ہے پھر پولیس والے حاکان کو پکڑ کر وہاں سے لے جاتے ہیں جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو لیلا اس سمیں مشٹر فیضل کے گلے لگ کر کھڑی تھی تب ہی اس کی نظر لیلا کے لوکیٹ پر جاتی ہے جو کی چمک رہا تھا اس کا مطلب مشٹر فیضل ہی ایموٹل ہے پھر لیلا جینب کے پاس کول کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ حاکان نے مذر کا مڈر کر دیا ہے اور اب اسے پولیس پکڑ کر لے گئی ہے حاکان کہتا ہے کہ اس نے مڈر نہیں کیا میں اس پر یقین کرنا تو چاہتی ہوں لیکن کرنا ہی پا رہی جینب کہتی ہے میں تم سے زیادہ اس پر وشواش کرتی ہوں اگر تم وشواش نہیں کرنا چاہتی تو میرے پاس بھی تمہیں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے دوسری طرف مشٹر فیضل مذر کے روم میں جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ سب کیسے ہوا پولیس والا بتاتا ہے کہ اس کے گلے میں کانچ گھوپا گیا ہے اسی سے اس کی موت ہوئی ہے اب ڈاکٹر اور جینب دونوں ٹینشن میں تھے کہ اگر مذر ایموٹل نہیں تھا تو پھر کون تھا اب تک وہ بے فضول کسی اور کو ہی ایموٹل سمجھ رہے تھے پھر ڈاکٹر کہتا ہے کہ ایک انسان ہے جس سے ہمیں اس کے بارے میں پتا چل سکتا ہے لیکن اس سے ملنے کی اجازت نہیں ہے پولیس ٹیشن میں بھی حکان سے پوچھتا چل رہی تھی حکان کہتا ہے اس نے مجھے اگوا کر کے چیئر کے ساتھ بان دیا تھا اگر میں اسے نہ مارتا تو وہ مجھے مار دیتا لیکن پولیس والے کو اس کی بات پر وشواش ہی نہیں تھا پھر دوسرا پولیس والا آتا ہے اور کہتا ہے اسے لوک اپ میں ڈال دو حکان کہتا ہے کم سے کم مجھے میرے وکیل سے تو بات کر لینے دو لیکن پولیس والا کہتا ہے یہ کوئی ہولی ووڈ مووی نہیں ہے ڈالو اس کو لوک اپ میں دوسری طرف مسٹر فیضل پولیس والے کو کہتے ہیں کہ میں اپنے دوست کو الویدہ کہنا چاہتا ہوں پھر پولیس والا باہر چلا جاتا ہے فیضل مزر کو کہتا ہے کہ تم دوسروں سے الگ تھے مجھے پتا تھا میں تمہاری وفاداری کبھی نہیں کھرید پاؤں گا اس لیے میں نے ہی تمہاری بیوی اور بچی کو مار ڈالا تاکہ تم مرتے دم تک میرے وفادار بن کر رہو تم نے میری جی جان سے سوا کی اس کے لیے تمہارا بہت بہت شکریہ دوسری طرف جینب پوچھتی ہے کہ یہ ڈیریا کون ہے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ یہ پہلے وفادار خادم تھی پھر اس نے گداری کی تو اس کو ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا اس کی ڈیوٹی تھی ایموٹلز پر نجر رکھنے کی لیکن پھر وہ ان کی تعریف کرنے لگی پھر جب اس کو دوسرا کام دیا گیا تو اس نے کرنے سے منع کر دیا اسی لیے اس کو نکال دیا گیا جینب کہتی ہے کہ اتنے سالوں میں تو پتہ نہیں اس نے کیا کیا پتہ لگا لیا ہوگا ڈاکٹر کہتا ہے تم صحیح کہہ رہی ہو اب تم یہی رکو میں اسے ڈھونڈنے جا رہا ہوں لیکن جینب کہتی ہے میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی دوسری طرف مشٹر فیضل لیلا کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں پولیس ٹیشن جا رہا ہوں حاکان کو چھڑوانے تم چاہو تو میرے ساتھ چل سکتی ہو لیکن لیلا کہتی ہے مجھے اس پر وشواج نہیں ہے پھر مشٹر فیضل کہتے ہیں کہ میری عمر کیا ہوگی لیلا لیلا کہتی ہے پتہ نہیں مشٹر فیضل بتاتے ہیں کہ میری عمر ایک ہزار سال سے بھی جادہ ہے میں ایموٹل ہوں ہم ٹوٹل سات ایموٹل تھے میری وائف بھی ہم میں سے ایک تھی پھر پانچ سو سال پہلے ہمارا شکار شروع ہوا تبھی انہوں نے مجھ سے میری وائف رویا کو چھین لیا لیلا کہتی ہے آپ کی باتیں مجھے مجاک لگ رہی ہے پھر وہ ہسنے لگتی ہے تبھی مشٹر فیضل ایک چاکو اٹھاتے ہیں اور اپنی گردن میں دے مارتے ہیں ایسا کرنے پر ان کو کچھ نہیں ہوتا پھر وہ بتاتے ہیں کہ حاکان نے مذر کو اس لیے مارا کیونکہ وہ مذر کو ایموٹل سمجھ رہا تھا لیلا اگر تم اپنے گھر جانا چاہتی ہو تو میرے پاس تمہارے لیے ایک اوفر ہے تبھی لوک اپ کے اندر دو گنڈے حاکان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں لیکن حاکان ان کو خوب پیٹتا ہے پھر پولیس والے جا کر حاکان کو گن پوائنٹ پر لے لیتے ہیں لٹو دادا کہتا ہے مجھے اس کے خلاف کمپلینٹ لکھوانی ہے اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے پھر حاکان دوسرے والے کو ڈراتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ہم نے ہی اس کو اگسایا تھا اس کی کوئی گلتی نہیں ہے پھر وہ حاکان کو لے جا کر اندھیری کوٹھری میں ڈال دیتے ہیں اتنے میں ڈوکٹر اور جینب ڈیریا کے اڈے پر پہنچ جاتے ہیں ڈوکٹر جینب کو کہتا ہے تم یہیں گھڑی رہنا میں اندر جا رہا ہوں میرے پیچھے آ کر نافرمانی مت کرنا پھر ڈوکٹر اکیلا ہی ڈیریا کے اڈے کے اندر چلا جاتا ہے وہ اڈہ پوری طرح سے کھالی تھا تب ہی وہاں پر ڈیریا آتی ہے وہ پوچھتی ہے کہ میرے نکالے جانے کے بعد آخر تم کو میری یاد آ ہی گئی ڈوکٹر کہتا ہے مجھے کچھ سوالوں کے جواب چاہیے ڈیریا کہتی ہے یہ تو ظاہر ہے تیری بیوسی ہی تجھے یہاں کھیچ کر لائی ہے ڈوکٹر پوچھتا ہے ایموٹل کے بارے میں کیا پتا ہے وہ کہتی ہے کہ اسی بات کے لیے تو تو تُو نے مجھے باہر نکلویا تھا ڈوکٹر کہتا ہے اگر تجھے باہر نہ نکلواتا تو ایموٹلز تجھ تک پہنچ جاتے اور تجھے بھی مار دیتے وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا اور اگر پتا بھی ہوتا تو میں تمہیں نہیں بتاتی اس وقت جینب ان کی باتیں چھپ چھپ کر سن رہی تھی تب ہی کوئی آدمی اس کو گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے پھر جینب اس کی دھولائی کرتی ہے تب ہی وہاں پر ایک اور آدمی آ جاتا ہے اس کے ہاتھ میں گن تھی پھر ڈوکٹر کہتے ہیں جینب تجھے آنے سے منع کیا تھا نا ڈیریا کہتی ہے تو تُو نے اپنی بیٹی کو بھی اس کام میں شامل کر لیا ہے پھر وہ ڈوکٹر کو بھی گن پوائنٹ پر لے لیتی ہے اور اندر لے جاتی ہے ڈیریا بتاتی ہے کہ ایموٹلز کو پروٹیکٹر کا کھون چاہیے پھر اس کا کھون جس جس ایموٹل کے موں میں جائے گا وہ جندہ ہو جائے گا لیکن افسوس یہ راج تم لوگوں کے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا پھر وہ ان دونوں کو ایک روم کے اندر بند کر دیتے ہیں اور وہاں پر جہریلی گینس چھوڑ دیتے ہیں دوسری طرف مشٹر فیضل حاکان کو ریہا کروا لیتے ہیں اور اسے باہر چلنے کو کہتے ہیں باہر جا کر حاکان اس کو توڑتا ہے اور کہتا ہے تو شروع سے ہی میرے ساتھ تھا میں جس کی اب تک قدر کرتا رہا وہی میرا سب سے بڑا دشمن نکلا پھر فیضل بھی حاکان کو پیٹتا ہے لیکن اس کو بلکل بھی اثر نہیں ہوتا فیضل کہتا ہے کراماتی کمیز بہنی ہے کیوے حاکان کہتا ہے اتاری ہی کب تھی پھر فیضل کہتا ہے کہ ایک گھنٹے میں وہ خنجر مجھے چاہیے ورنہ سمجھو کی لیلہ گئی پھر حاکان اس کے موپر پانچ سات گھوسے مارتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف ڈاکٹر اور جینب کا دم گھٹ رہا تھا جینب کہتی ہے کہ ہمیں کسی طرح سے یہ بات حاکان کو بتانی ہوگی پھر وہ اس کمرے میں وینٹیلیشن ڈھونڈتے ہیں پھر ڈاکٹر جینب کو اس وینٹیلیشن پائپ تک چڑھنے میں ہیلپ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیشہ اپنے فرض کو یاد رکھنا اتنے میں حاکان بھاگتا ہوا خوبچے پر جاتا ہے اور کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے ایموٹل مل گیا ہے لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا پھر وہ وہاں پر چھپایا ہوا خنجر نکالتا ہے تب ہی جینب وینٹیلیشن پائپ سے باہر آ جاتی ہے اور دروازہ کھولتی ہے لیکن تب تک ڈاکٹر صاحب یہ دنیا چھوڑ کر جا چکے تھے جینب کی کہنا نام ماننے کی بیوکوفی کے کارن اس کے اببہ نے اپنی جان گوا دی تھی پھر جینب بھی اپنے خوبچے پر آ جاتی ہے حکان پوچھتا ہے کیا ہوا رو کیوں رہی ہو وہ بتاتی ہے کہ وہ مجھے بچاتے ہوئے شہید ہو گئے انہوں نے اپنے فرض کے لیے قربانی دے دی پھر وہ بتاتی ہے کہ تمہارے خون سے ہی سبھی ایموٹل زندہ ہو سکتے ہیں حکان بتاتا ہے کہ فیضل ہی لاشٹ ایموٹل ہے اسے میری جرورت ہے اسی لیے اس نے مجھے جیل سے چھڑوایا مجھے وہاں پر جانا ہوگا کیونکہ لیلہ اس کے قبجے میں ہے جینب کہتی ہے تم لیلہ کے لیے اپنی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتے کیونکہ تمہاری جان تمہاری نہیں ہے بلکہ پورے استانبول کی ہے حکان کہتا ہے میرے پاس خنجر بھی ہے اور میں نے وہ کمیج بھی پہن رکھی ہے وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا لیکن جینب اسے خنجر واپس رکھنے کے لیے کہتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے اببا کی قربانی جایا مت جانے دو پھر حکان اس خنجر کو کپڑے میں لپیٹ کر واپس دیوار کے اندر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے آتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں پھر جینب بھی اس کے پیچھے جانے لگتی ہے لیکن وہ دیوار میں بنے بٹن کے اندر کچھ فسا دیتا ہے تاکہ وہ درواجہ نہ کھل پائے حکان کہتا ہے مجھے ماف کرنا اب میں اور لوگوں کو نہیں کھونا چاہتا پھر جینب چلاتی رہتی ہے لیکن وہ اکیلا ہی چلا جاتا ہے پھر وہ اندر جا کر اس دیوار میں خنجر چیک کرتی ہے لیکن وہاں پر اسے کھالی کپڑا ہی ملتا ہے تب ہی حکان فیزل کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہمارے بیچ کی بات ہے لیلا کو یہاں سے جانے دو میں جانتا ہوں تم میرے خون سے باقی کے ایموٹلز کو جندہ کرنا چاہتے ہو فیزل کہتا ہے میں نے صدیوں سے تمہارا انتجار کیا مجھے باقی ایموٹلز سے کچھ لینا دینا نہیں ہے میں تو صرف میری وائف کو جندہ کرنا چاہتا ہوں میں صرف اتنا چاہتا ہوں اور کہتا ہے اگر تو آگے بڑھا تو کھو دے گا اسے حکان کہتا ہے یہ تو نے اچھا نہیں کیا میں وعدہ کرتا ہوں تم مجھ سے رحم کی بھیگ مانگے گا فیزل کہتا ہے اگر تو لیلا کو بچانا چاہتا ہے تو اپنی کمیز اتار دے اب لاشٹ اپیسوڈ میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے لاشٹ اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں فیزل حکان کو کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں تم دونوں کو یہاں سے جانے دوں گا میری جندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے میری مری ہوئی وائف کو جندہ کرنا پھر حکان نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی شرٹ اتار کر فیزل کو دے دیتا ہے پھر فیزل اس کو ایک کھالی بوٹل دیتا ہے اور کہتا ہے اس میں اپنے کھون کی کچھ بندے ڈال دو پھر حکان اس کھنجر سے اپنا ہاتھ کات لیتا ہے اور اس بوٹل میں کھون ڈال کر اسے فیزل کو دے دیتا ہے پھر فیزل اسے کھنجر مانگتا ہے اور وہ بھی میان میں ڈال کر حکان کھنجر بھی دے دیتا ہے پھر فیزل اپنے آدمیوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ختم کر دو ان دونوں کو پھر وہ گارڈز جیسے ہی حکان کی طرف بڑھتے ہیں حکان ان میں سے ایک کی گن چھین لیتا ہے اور تینوں کو ہی ٹھوک دیتا ہے پھر وہ اپنی شرٹ پہن کر لیلا کو وہاں سے باہر لے جاتا ہے تاکہ اس کی جان بچا سکے پھر وہ اس کو اپنی کار میں بٹھاتا ہے اور ہسپٹل لے جانے کی وجہے اپنے اڈے پر لے آتا ہے اسے یقین تھا کہ جینب اس کی جان بچا لے گی لیکن وہ تو وہاں پر تھی ہی نہیں پھر لیلا اس کو بتاتی ہے کہ کل فیزل میرے پاس آیا تھا اس نے مجھے بتایا کہ ایموٹلز کے کھون کا ایک کترہ کسی کو بھی جندہ کر سکتا ہے پھر اس نے مجھے تم کو بلانے کے لیے کہا اور بدلے میں وہ میری امی کو ٹھیک کرنے والا تھا لیکن میں نے تم کو بلانے سے منع کر دیا اسی لیے اس نے مجھے گولی مار دی حکان میرا یقین مانو میں نے تم کو دھوکہ نہیں دیا حکان کہتا ہے اب میں اپنا خنجہ ڈھون کر اسے مار ڈالوں گا اور تمہیں ٹھیک کر دوں گا پھر لیلا اس کی نجروں کے سامنے ہی دم توڑ دیتی ہے پھر حکان خوب روتا ہے اور جور جور سے چلانے لگتا ہے پھر وہ جینب کے پاس کول کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہاں ہو تم وہ کہتی ہے میں فیزل کے پیچھے ہوں میں نے سوچا تم اسے مارنے گئے ہو لیکن لگتا ہے تمہارا جوش ٹھنڈا ہو گیا ہے پھر حکان کہتا ہے تم جلدی اپنی لوکیشن بھیجو میں ابھی وہاں پر پہنچتا ہوں اس نے لیلا کو مار دیا ہے اب میں تم کو نہیں کھونا چاہتا پھر جینب اس کے پاس لوکیشن بھیج دیتی ہے پھر کچھ ہی دیر بعد حکان بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے پھر جینب بتاتی ہے کہ وہ اندر گیا ہے جب حکان اندر جانے لگتا ہے تو وہ اسے روکتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تمہاری کمیز کدھر ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے اندر جانے دو اس سے پہلے کہ وہ باقیوں کو جندہ کر دے جینب کہتی ہے میں نہیں چاہتی کہ پروڈکٹر ایموٹل کے ہاتھ مارا جائے پھر جب حکان نہیں مانتا تو جینب اس کو گن دیتی ہے وہ کہتا ہے اس سے کیا ہوگا اس کا پھر وہے گھر کے اندر جانے لگتے ہیں تب ہی فیضل کے پاس اس کی ایک کرمچاری کا فون آتا ہے وہ بتاتی ہے کہ میں لیلا کے اوفیس کے باہر کھڑی ہوں اندر تین لوگوں کی لاشے پڑی ہے فیضل پوچھتا ہے لیلا تو ٹھیک ہے نا وہ عورت بتاتی ہے کہ لیلا یہاں پر نہیں ہے بس یہاں پر تین گارڈز کی لاشے پڑی ہے پھر وہ الٹ ہو جاتا ہے تب ہی حکان اور جینب اس گھر کا چپا چپا چھان مارتے ہیں لیکن وہ ان کو نہیں ملتا پھر حکان جینب پر ہی چلانے لگتا ہے جینب اسے کہتی ہے شانت ہو جاؤ اور بتاؤ کیا بات ہے وہ بتاتا ہے کہ مجھے پتا چلا ہے فیضل کے خون سے لیلا دوبارہ جندہ ہو سکتی ہے میں اسے بھی ساتھ لائے ہوں جینب کہتی ہے تو تو اس لیے پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا تھا ہم نہیں جانتے کہ یہ کام کرے گا یا نہیں اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے حکان کہتا ہے میں ہر خطرہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں تم میری ہیلپ کرو گیا نہیں وہ کہتی ہے بول کیا کرنا ہے دوسری طرف پروفیسر اس روم کو کھول کر اندر آ جاتا ہے جس میں پراشین سمگری پڑی ہوئی تھی اس نے یہاں آنے کے لیے اپنے بوس فیضل کی پرمیشن نہیں لی تھی پھر صدیوں پرانا قیمتی سامان دے کر وہ چونک جاتا ہے پھر اسے وہاں پر ایک دروازہ ملتا ہے جو صدیوں سے بند پڑا تھا تبھی چپکے سے اس کے پیچھے سے فیضل آ جاتا ہے اور اسے مار دیتا ہے دوسری طرف وہ دونوں دماغ لگاتے ہیں اس کا ہیا سوفیا کو پانے کا مقصد کچھ اور ہی ہو جیسے اس کے بیتے ہوئے پل کا کوئی ادھورا کام اس سے پورا ہو سکتا ہو ہو سکتا ہے اس کی بیوی اور باقی کے ایموٹرلز کی قبر وہی پر ہو پھر وہ دونوں ہیا سوفیا کے لیے نکل پڑتے ہیں دوسری طرف فیضل وہ دروازہ کھول کر اندر جاتا ہے اور اپنی بیوی کی قبر کھولتا ہے اتنے میں حکان اور جینب ہیا سوفیا کے باہر پہنچ جاتے ہیں حکان اسے وہی پر رکنے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ میں نے بچپن سے ہی اس دن کے لیے ٹریننگ لی ہے حکان کہتا ہے اب میں تمہیں نہیں کھونا چاہتا جینب کہتی ہے کہ تم لیلا کو میرے بینا واپس نہیں لا پاؤگے میرے پاس ایک پلان ہے ہیا سوفیا کے اندر فیضل پراشین پیالے کے اندر حکان کا کھون ڈالتا ہے اور جیسے ہی اپنی بیوی کو پلانے لگتا ہے اسے حکان کی آواز آتی ہے کیونکہ حکان وہاں پر پہنچ گیا تھا فیضل کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھوں کا کھلونا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا پھر حکان گولی مار کر وہ پیالا نیچے گرا دیتا ہے پیالا نیچے گرتے ہی وہ خون بکھر جاتا ہے حکان کہتا ہے اب تم کسی بھی ایموٹل کو جندہ نہیں کر پاؤگے فیضل کہتا ہے مجھے کسی سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا میں صرف اپنی بیوی کو جندہ کرنا چاہتا ہوں اور تم یہ بات اچھے سے سمجھ سکتے ہو کیونکہ محبت تو تم نے بھی کی تھی پھر وہ دونوں آپس میں لڑنے لگتے ہیں حکان نے کمیز نہیں پہن رکھی تھی اس لیے اب اسے ہر وار پر درد ہو رہا تھا فیضل کہتا ہے تیرا باپ تجھ سے اچھا لڑتا تھا کاش تو اپنے جذباتوں پر کابو رکھ پاتا اور ہم دوست بن کر رہ پاتے حکان کہتا ہے کیسی دوستی تُو نے مجھ سے میرے اپنوں کو چھین لیا فیضل کہتا ہے پہل تیرے باپ نے کی تھی اس نے میری پتنی پر بلکل بھی رحم نہیں کیا اور اسے مار ڈالا حکان کہتا ہے تم صدیوں سے انسانوں کو درد دیتے آیا ہو فیضل کہتا ہے انسان نے کیا کیا انہوں نے ہر چیز کو برواد کر دیا جنگل کاٹ دیئے پوری دنیا کو بربادی کے موڑ پر لے آئے انسان صرف دوسروں کو نفرت کرنا جانتا ہے پھر فیضل اس کو خوب دھوتا ہے تب ہی حکان جور جور سے ہسنے لگتا ہے فیضل سوچتا ہے اس کے دماغ پر چوٹ لگ گئی کیا تب ہی حکان سیٹی بجاتا ہے اور جینب اس خنجر کو حکان کی طرف فینک دیتی ہے پھر حکان اس خنجر سے فیضل کے اوپر وار کر دیتا ہے پھر چھینہ جھپٹی میں وہ خنجر نیچے گر جاتا ہے تب ہی جینب اس خنجر کو اٹھا کر اس پر لگا خون لیلہ کے ہوتھو پر لگا دیتی ہے کیونکہ وہ خون فیضل کا تھا تب ہی حکان کا جو خون جمین پر گرا پڑا تھا وہ اپنے آپ اکٹھا ہونے لگتا ہے اور سبھی قبروں کے اندر جانے لگتا ہے اب فیضل حکان کو مارنے ہی والا تھا تب ہی اس کو اس کی وائف کی آواز آتی ہے اب وہ جندہ ہو چکی تھی تب ہی جینب حکان کو خنجر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے لیلہ کو خون پلا دیا ہے پھر حکان فیضل کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا اتنے میں ہیا سوفیا کی بلڈنگ ہلنے لگتی ہے اور باقی کی قبروں میں سے ایموٹل جندہ ہونے لگتے ہیں پھر فیضل اپنی وائف کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے جینب کے سیر پر پتھر لگنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتی ہے تب ہی لیلہ کو بھی ہوش آ جاتا ہے اور دہ پروٹیکٹر ویب سیریز کا فرسٹ سیزن یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے دوستوں حاکان سے ایک ایموٹل تو مارا نہیں گیا بلکہ لیلہ کو بچانے کی اس کی زید نے باقی کے چھے ایموٹلز کو بھی جندہ کر دیا اب وہ ساتھ ایموٹلز کو کیسے مارے گا اب اگر وہ ان کو مارنا بھی چاہتا ہے تو پہلے اسے اپنی کمیز حاصل کرنی ہوگی کیونکہ کھنجر تو آلڈی اس کے ہی پاس تھا اب کیا ہوتا ہے کیا نہیں یہ سیکنڈ سیزن میں پتا چلے گا اگر آپ لوگ اس کا سیکنڈ سیزن دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں جرور بتانا میں اسی طرح پوری ڈیٹیل سے اس کو ایکسپلین کر کے آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گا اور اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لینا اور بیل آئیکن جرور دبا دینا تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو کا آپ لوگوں کو پتا چل سکے ملتے ہیں نئی دن نئی ویڈیو کے ساتھ تل دن بائی بائی